جی اسلام علیکم اور آپ کے لئے میں نے لے لیا ہے چکن فلے اور آپ اپنے بچھر سے بولیے گا وہ اس کے اچھے سے فلے کر دے گا اور اس کے لئے ہم ڈالیں گے ڈاک سویا سوس اس کے ساتھ ہم ہوت سوس یا چلی سوس ایڈ کر دیجئے گا اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے بلیک پیپر اور سیزننگ کے لئے سولٹ بھی ایڈ کیجئے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے مستڈ پیس اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈال لے ہیں نمک اور یہ میں نے ڈال دیا ہے چائنی سولٹ آپ سیمپل یوز بھی کر سکتے ہیں چلی فلیکس ڈالیں گے اس کے اندر اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس اپ کرنا ہے چکن فلے کو آپ نے اچھی طرح سے رب کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اسے میرینیٹ کریں گے اور میرینیشن کے لئے آپ نے اسے 14-45 منٹ کے لئے رکھنا ہے اب دوسرا ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے کیبیج اور یہ میں نے بالکل تھین سلائسیز کیا ہوئے ہیں کیبیج کے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کیرر جو کہ لائٹ جولین کٹنگ کیا ہوئے ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے مایو سوز اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چیلی گارلک سوز اور سیزننگ کریں گے ہم اسے بلیک پیپر اور نمک کے ساتھ تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے پنک سال ساتھ میں ہم نے ڈال دیا ہے بلیک پیپر کورسلی گھرائن کیا ہوا اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس اپ کیجئے گا تو ہمارا مزیددار سینڈیچ کے لئے کالسلو ویجیٹیبلز کا مکسر بلکل ریڈی ہو گیا اسے سیٹ کریں گے سائٹ پہ اور اس کے بعد ہم نے جو میرینیشن کے لئے چکن رکھا ہوا تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو بس اب یہ ریڈی ہو گیا ہے گریل ہونے کے لئے تو اب ہم لیں گے ایک گریل پین اور اسے ہم گریس کر دیں گے آئل اور بٹر کے ساتھ اور جیسی یہ سیزننگ سٹارٹ کرے گا اس کے بعد ہم اپنے چکن فلے کو جو کہ ہم نے میرینیٹ کیا تھے اسے ہم گریل کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جسے گریس کر لیجے گا اچھی طرح سے اس کے بعد چکن فلے اس کے اوپر رکھئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا سیزننگ سا اس کے اوپر کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم 3-4 منٹ ایک سائٹ سے اسے اسی طرح سے کوک کریں گے اور آفٹر 3-4 منٹ ہم اسے سیکنڈ سائٹ سے بھی اسی طرح سے کوک کریں گے تو اس کے اوپر گریل مارکس آنے سٹارٹ ہو چکی ہیں ایک سائٹ سے یہ کوک ہو چکا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے اسے کوک کر دیں گے کیونکہ بہت زیادہ چکن فلے تھن سلائسیز ہیں اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ کوک بھی ہو جائیں گے اور اس کی میرینیشن کو آپ زیادہ ٹائم دیجئے گا اوور نائٹ بھی آپ اسے میرینیٹ کر سکتے ہیں تو بھر 4-5 منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے بہت زیادہ ہیلتی سینڈویچ ہے یہ اور ڈائیٹ کونشیس لوگوں کے لیے تو یہ ایک ٹریٹ ہے تو اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے جو چکن فلے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہم گریل کر لیں گے تو یہ دو چکن فلے اچھی طرح سے گریل ہو چکے ہیں کوک ہو چکے ہیں لیکن بہت زیادہ ٹینڈر ہے اسے زیادہ آپ نے اوور کک نہیں کرنا کیونکہ جتنا زیادہ آپ اسے اوور کک کریں گے یہ ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو باقی کے جو فلے ہیں وہ بھی میں نے اسی آئل میں بٹر میں ڈال دی ہیں آپ نے دیکھا کہ میں نے ایکسس آئل اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تو اسی طرح سے یہ گریل ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے بعد باقی کے بھی ہم کک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی اسیبننگ کی طرف چلیں گے لگ رہے ہیں مزیدار دلیشیس سے آپ اسے ایز ایٹیز بھی کھا سکتے ہیں اور ایز ایز سٹیک بھی آپ اسے سیم میری نیشن سے یوز کر سکتے ہیں تو چکن فلے تو ہو گئے ہیں ہمارے ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ میں نے لے ہیں بریڈ سلائسیز آپ نے فریش بریڈ سلائسیز یوز کرنے ہیں اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ مایو سوس بہت کم لگائیے گا اسے جسٹ گریس کیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے سیلڈ لیوز تاکہ سیلڈ لیوز اچھی طرح سے اس کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے تو سیلڈ لیوز ضرور لگائیے گا بہت ہیلڈی ہوتے ہیں یہ اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے اپنے گریل کیا ہوا چکن فیلے کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز سلائسیز اور ٹو سلائسیز یوز کر رہی ہوں اگر آپ نہیں پسند کرتے تو ایسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اگین اس کے اوپر ہم بریڈ سلائس رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے کول سلو لگائی ہے سیلڈ اڈی کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جیلی سوز اور اس کے ساتھ تھوڑی سی مایو ڈال کے آپ اسے گریس کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سیلڈ تو لگ رہا ہے نا مزیدار سینڈویچ لیکن ابھی تو ہم نے اسے گریل کرنا اور گریل ہونے کے بعد یہ اور بھی یمی ہو جائے گا اچھی طرح سے سپیڈی روٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں پیزا چیز ڈال رہی ہوں بہت تھوڑی سی ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی گریپ ہو جائے اس کے اوپر ہم اس کے اوپر سلائس ایڈ کریں گے اور چلیے جی ہمارا سینڈویچ تو ریڈی ہو گیا ہے گریل ہونے کے لیے تو اب ہم کرتے ہیں اسے گریل اس کے لیے میں نے گریل پین کو گریس کر لیا ہے بٹر کے ساتھ اچھی طرح سے گریس کیجئے گا اور میں نے اچھی طرح سے جو ہمارا سینڈویچ ہے اس کے بھی بہت سائٹ پہ میں نے بٹر سے گریس کر دیا ہے اب اسے پوش کرتے ہوئے آپ نے بہت سلو فلیم پہ ہیٹ اپ کرنا ہے اور اس کے تاکہ اس کے گریل مارکس آ جائیں اور جو ہم نے چیز ڈالیا ہے وہ بھی ملٹ ہو جائے تو ایک سائٹ سے آپ نے تقریباً اسے 3-4 منٹ کے لیے بہت سلو فلیم پہ کک کرنا ہے تو یہ دیکھیں جس کے گریل مارکس آ چکی ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی آپ نے اسی طرح سے کر دینا ہے لیکن خیال رہے کہ آپ نے بٹر کا کوٹ ضرور کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا سینڈویچ ہمارا ریڈی ہو گیا اور چینز جو ہے وہ بھی ملٹ ہو چکی ہے باقی کے سینڈویچ بھی اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں تو سینڈویچ ہمارا ریڈی ہو گیا چلیے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہمارا گریل چیزی سینڈویچ بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اس کا لک دیکھیں اور اس کا ٹیکچر دیکھیں باقی کے بھی بناتے ہیں اور اسی طرح سے انہیں سرف کرتے ہیں لیچ یہ مزیدار سی ہماری آج کی ریڈی ہو چکی ہے لگ رہی ہیں ٹیمپٹنگ بہت ہی مزیدار اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ اسے سمپلی پین میں بھی گریل کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹ ہی ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہے ہیلڈی ویلڈی ریسیپی ہے ضرور اسے ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک دینا مرد بھولیے گا اور ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکر کرک کیجئے اور انجوائے کیجئے مزید مزید کی ریسیپی اس کے ساتھ and thank you so much for watching ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ till then اللہ نکے باان